بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو سردیوں میں چاول مٹروں والے کھانے کا نا تھوڑے تھوڑے دن بعد بڑا ہی دل کرتا ہے پتہ نہیں سردی ہیں اس لئے اہمی تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا کریونگ ہوتی رہتی ہے تو میں نے تو جی پکانا شروع کر دی اور مزیدار سے چاول بنا کے کھاک ہو گئے اس کے بعد ہم نے آج جانی کرنے جانی تھی گراوسری تھنڈ میں تو کہیں نکلنے کو دل نہیں کرتا لیکن گراوسری بھی کرنی تھی خیر جی گراوسری کر کے جب ہم گھر آئے ہیں تو سب سے بڑا مشن جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی چیزیں سمیٹھنی ہو اور سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ شروع کہاں سے کریں مجھے ایک دفعہ تو میں نے تین چار شاپرز نکال کے اس میں سے چیزیں نکال لی ہیں اور کیابنٹس کھول کے دیکھا ہے تو کیابنٹس کا براترین حال ہوا ہوا ہے سب کچھ بکھرا ہوا ہے اور مجھے یہ نہیں سمجھ جاری کہ میں کس سیکشن سے اور کہاں پر کون سا ٹب بار کون سی چیز رکھوں تو جی پھر بہت زیادہ تغدوں کے بعد میں نے سوچا کہ سب سے پہلے دالوں والے سیکشن کو سیٹ کر دے ہیں تو میں نے چیزیں چیزیں نکالنے شروع کر دی ایک کیابنٹس سے اچھا ہماری الماریہ پرانی ہے تو اگر آپ کو گند شند لگے کہ آپ لوگوں کو لگے شیلف کتنی گندی ہے تو ایسا نہیں ہے میں نے نا کورز اب منگوائے ہیں تو وہ میں اب ان کے اندر لگاؤں گی ویسے گندی نہیں ان کے کلرز یہ ایسے ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے جی میں نے رکھنا شروع کی ہیں دھالیں اچھا ہوتا یہ بکھڑتی کیوں ہوں ہوتا یہ کہ جس بندے نے جو چیز اٹھائی ہے اس نے اس کو وہاں نہیں رکھنا کہیں اور رکھ دینا اور اسی طرح کرتے کرتے اچھی خاصی جو کیابنٹ سیٹ ہوتی ہے وہ بری طرح بکھڑ جاتی ہے اور پیچھے سے مجھے آواز آتی کہ آپ پی یہ لیں تو مقدس میرے لئے پھول لے کے آئی تھی اور میں ساتھ ساتھ اپنے کام کر رہی تھی یہ میں ایک لکھ آئی تھی ٹسٹ بین کے لئے شوپر یہ بڑا ضروری ہے اور بہت آپ کے ہیلپفل ہے آپ صفائی اچھی ہو جاتی ہے یعنی گند شوپر میں ڈالو اور ویسٹ کر دو تو گروسری ہوئی ختم اور نیٹ کلین کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے جی کہ شام نہون کی پکرنا تو جی ساغ کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا واقعی ساغ ہمارے گھر انہے واپکت ہے یہ مطلب کہ ہم لوگ کے گھر میں اتنے شوق سے کھاتے ہیں کہ کچھ سمجھنا ہے جی ساغ دے دو کچھ سمجھنا ہے جی چاہ دے دو تو یہ دو چیزیں تو نا مست ہیں اچھا آج میں نا آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں جگارو قسم کا سوپ اب جگارو کیوں ہے وہ میں آگے بتاؤں گی تو میں نے تین گاجریں لی ایک شملہ میش لی اور ایک چھوٹا بندگوبی کا پھول چکن سٹاک چکن تقریبا آدھا کلو اس کے چنکس کر لی آدھا کلو یا تقریبا کلو تھا اور باقی کون فلور سویا سو سوگرہ چکن کے میں نے چھوٹے چھوٹے چنکس کر لی اتنے کے مطلب نہ موں میں چبانے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے یعنی بہت بڑے بڑے نہ ہوں اس میں ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر ہاف ٹیبل پو سپون سالٹ اور ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس ڈال کے ون ٹیبل سپون وینگر اور ون این ہاف ٹیبل سپون ڈیڑھ چمچ جو ہے وہ سویا سوس اور دو چمچ کون فلور ڈال کے اب اس کو مکس کرنے اچھے طریقے سے ہاتھ ساتھ دھو کے لگائیے گا یہ نہ ہو کے گندے ہاتھوں سے لگا دو تو پندرہ منٹ کے ملی آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں ساتھ تو جی ساتھ اتنا کرنا ہے کہ اس کا کلر ہو جائے ہلکا سا گولڈن فل آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا نرم نرم رکھنا ہے اور آپ نہ بیچ میں چک لیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں نے سالٹ اس چکن کے اندر کم رکھا تھا کیونکہ سوپ میں بھی ایڈ ہونا پھر یہ نوکہ تیز ہو جائے اچھا جی یہ تھی جو گاڑو بات جو میں کہہ رہی تھی تو میرے پاس چکن سٹاک یعنی یخنی نہیں تھی تو میں نے نا اس کو کیا کہتے ہیں چکن کیوب کو استعمال کیا تھا یخنی کے طور پر چار کیوبز ڈال کے میں نے اپنی یخنی بنائی ساتھ ساتھ ہم لوگ آج بنا رہے تھے میتھی سارے کلپس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اچھا میں نے آج اتنا بڑا بلنڈر مارا کہ نا ویجیٹیبلز اور چکن کو کٹھے ساتے کرنا تھا تو میں نے کیا کیا جی فرائنگ پین میں ڈال لیا اب وہ مکس ہی نہیں ہونا تھا پھر میں نے جس میں چکن سٹاک بنا رہی تھی یخنی بنا رہی تھی اس کے اندر میں نے سارے اپنا یہ جو مٹیریل ہے یہ ڈالا اور پھر اس کو جو ہے نا اس کے اندر میں نے ہلکہ ہلکہ ساتھے کیا اور ایک ٹیبل سپون سالٹ اور حسب زرورت یا حسب زائقہ آپ نے کالی مرچ سویا ساس اور سرکہ ڈالنا ٹھیک ہے جتنی کہ آپ کو یہ چیزیں پسند دیں ہوں اسے ساپ سے یہ جو گاڑو یخنی آپ نے اپنے چکن سٹاک جو ہے وہ ڈال دینی ہے ویسٹیولز کے اندر اور اس کو آپ نے پکانا ہے تقریباً کوئی ڈھکن دے کے پانچ منٹ پانچ منٹ آپ اچھے سے پکا لیں گے تو اس قدرہ فلیور پانی کے ساتھ رچ پس جائے گا اور پھر آپ جو ہے تب تک کچھ اور کر لیں لیں جی ساڑی کی سویٹی مار رہی ہے گوکر اور فش کرکرز میں لے کے آئے بھی تھی تو میں نے کہا فل ریسٹران سٹائل شش کے ماہ نے آج سوپ شوپ تیار کر لیا پانچاندے دھوکے رکھ لئے تھے یہ سوپ سیٹ سارا دھوکے رکھا ہوا ہے اور سوپ آلموسٹ ریڈی تھا بس کرکرز کا ویڈ تھا اور سردی اتنی تھی کہ ہر بندہ ہیٹر کے آگے بیٹھا آیا تھا اور نس سکرا کیونکہ پائی جین بہت سردیا لینجی ہمارا سوپ تیار ہو گیا تھا اور سب نے بڑا ہی انجوائے کیا اتنا مزا ہے ٹھنڈ میں یہ چیزیں کھانے بینے کا بڑا مزا تھا اور اہم ہی تھوڑے تھوڑے دیر بعد کریونگ ہوتی ہے تو میں تھی کچن میں کریکرز بنا رہی بھابی کچن میں یوں کہتی ہی میں دکھاتی ہوں کہ آج ہم نے کیا کیا آج ہم نے میتھی بھی آج بنائی ساگ بھی آج ہی بنایا سوپ بھی تھا بلدہ سارے وقت کام ہم نے ایک دن میں کی لیکن بڑا ہی مزا آ رہا تھا کیونکہ سارے کٹھے ہوئے تھے وہ شغل ملہ لگاوا تھا تو جی اپنے بھی گھروں میں ایسی انجوائے کریں اور اپنا خیال رکھئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو بلوگ پسند آیا ہوگا لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا